ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھی ٹائم دس ایس بکرم اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں فیر سے ایک ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی فور کے بارے میں سیل یکور کمپنی کا سی فور جو کی ایک پری ورکاوٹ ہے سی فور کام کیسے کرتا ہے سی فور کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہے سی فور کے اندر ہوتا کیا کیا ہے کیا کیا اس کے اندر ملائے جاتا ہے سی فور کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے سائی ڈیفیٹس اس کے بینیفٹس آج ہم اس ویڈیو میں ان سب کے بارے میں بات کریں گے سو سی فور میں الگ الگ او انرڈی بوسٹنگ انگریڈینٹس اور مسل ان بیلڈنگ انگریڈینٹس بلینڈ کیا جاتے ہیں جو کی ایک پاورفول فول ملا ہے جو ہمارے بلڈ میں سہی مطرہ میں پہنشکتتو پہنچانے میں ہلپ کرتا ہے جب بلڈ میں سہی مطرہ میں پہنشکتتو ہوتے ہیں تو ہماری مسل تک صحیح مطرہ میں پہنشکتتو ایٹومیٹکلی پہنچتے ہیں جسے ہماری مسل گروہ اچھی طرح ہوتی ہے اس سپلیمنٹ میں کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں ہی صحیح مطرہ میں ہیں جو کی ایکسرسائج کے دوران ہمیں ہماری بوڈی کو چاہیے ہوتی ہے اور ویسے بھی کسی بھی سپلیمنٹ کا ریجل جتا بھی صحیح آتا ہے جب وہ سپلیمنٹ میں صحیح کوالٹی کے حساس پہنشکتتو ہوں اگر آپ کے سپلیمنٹ میں پہنشکتتو کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو پرڈکٹ کا کوئی فائدہ نہیں سی فور پری ورکاوٹ میں ہائی کوالٹی کے پہنشکتتو ہیں جو کی نا آپ کی انرجی اور مسل بنانے کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں بات کرتے ہیں سی فور کے تین ایمپورٹن انگریڈینٹس کے بارے میں پہلا ہے بیٹا ایلالائن بیٹا ایلالائن آپ کی مسل سٹیندھ کو بڑھاتا ہے جو دیورنگ ایکسرسائج آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تو اس کا بیسکلی کام یہی ہے دوسرا انگریڈینٹ ہے گھریٹین نائٹریٹ جو اس نے بھی اس کا یوز کیا اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو لینے سے بوڈی میں پاور کا احساس ہوتا ہے کیسے ایک پمپنگ پاور بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی اور جو کی کیا کرتا ہے ہمارے بوڈی کو ریگلاریلی انرجی دیتا رہتا ہے دیورنگ ایکسرسائج جس کے کام تھکاوٹ کم ہوتی ہے تیسرا انگریڈینٹ ہے ارجنائن جو کی ہمارے بلڈ میں نائٹرک اکسائیڈ کے لیول کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جب ہماری بوڈی میں نائٹرک اکسائیڈ کا لیول جیدہ ہو جاتا ہے تو ہماری بوڈی بلڈ کے ذریعے جیدہ سے جیدہ پہنچنگ داتا ہے ہمارے مسل تک کو پہنچانے میں ہیلپ کرتی ہے جس سے کی مسل گروت ہوتی ہے تو بھائی ابھی اگے بات کرتے ہیں سی فور کے بینیفٹ کیا کیا ہے سی فور ایک جیسے کی ہم سب کو پتا ہے پری ورک آؤٹ ہے انرجی ڈرنک ہے تو اس کا بیسک کام تو انرجی دینا ہی ہے بوڈی کو اکسرسائج کے طرح ٹھیک ہے جیسے کی مسل سور نہیں ہوتا ہوتا بھی ہے تو تو وہ تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسل بریک ڈاؤن کم ہوتا ہے ٹھیک ہے فوکس ایمپرویمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جاہر سی بات ہے کیفین مکس ہے ٹھیک ہے سی فور اور انگریڈینس بھی جو اس میں ہے وہ صرف آپ کی سٹرنٹ کو اور سٹرنٹ کو بڑھانے کے لیے ہے انرجی دینے کے لیے ہے تو اس لیے یہ بیسکلی اس کا کام اپنا ایکسرسائج کے دوران تھکا اٹنا مسلس ہو مسلس سور نہ ہو اسی کے لیے ہوتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے سی فور کے سائیڈ ایفیکٹس بھائی میں تو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کو سپلیمنٹ لیتے ہونا پہلی بار آپ نے ڈاکٹر سے یا کسی سائیڈیفائیڈ کوٹ سے پوچھ کے لیے کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ ٹائیب کچھ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کی بوڈی پہ انگریڈ سائیڈ ایفیکٹس چھوٹ سکتے ہیں کسی پہ چھوٹ کسی کی بوڈی پہ دکھ جاتا ہے کسی کی بوڈی پہ کچھ اثر نہیں دکھتا جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کا یا لیٹ دکھتا ہے تو میں تو یہی اڈوائز کروں گا بھی اپنے کسی کوٹ سے یا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے لیے اگر کوئی بھی چیز لے کرو ٹھیک ہے ڈائریکشن آف یوز بھائی سی فور کا کیسے اس کو لیتے ہیں میں تو لیتا ہوں بھائی اس کو 20-30 منٹ پہلے لیتا ہوں ایک ڈیٹھ چمچ ایک ہی چمچ لینا چاہیے ویسے تو تو اس کو ایکسرسائز سے 20-30 منٹ پہلے لے لیتا ہوں میں 20-30 منٹ میں میں جن میں پہنچ جاتا ہوں بس میں بھی یہی اڈوائز کروں گا آپ کو کہ اس کو 20-30 منٹ پہلے لے لیو ایکسرسائز سے اور دیورنگ ایکسرسائز پانی پییا کرو خاص کر جب آپ اس طرح کے سپلیمنٹ لیتے ہو ٹھیک ہے بھائی سی فور پانچ فلیورز میں بھی لیول ہو گیا فروٹ پانچ ہو گیا سٹروگری مارگریٹا ہو گی ووٹر میلن ہو گیا پینک لیمون دے ہو گیا اور اورنج برس میں ابھی لے رہا ہوں اورنج فلیور سی فور اورنج برس اچھا فلیور ہے تو بھائی یہ تھی آج کی ویڈیو سی فور پری ورکاوٹ کے بارے میں آشا ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے بھائی اپنا کوئی وہ تو ہے نہیں کہ میں پروفیشنلی وہ کر رہا ہوں فیڈبیک دے رہا ہوں یہ ہے کہ جو میں یوز کر رہا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس پہ شروع کیا ابھی کرنا ٹھیک ہے بھائی تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ٹیک کیر آف یورسیلف پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور پرڈکٹ ریویو کے ساتھ